بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلیج لائف ون مدسر امیر کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اکرام آج عید کا تیسرا دن ہے میری طرف سے تمام اہل اسلام کو ایک مطبع پھر دلی طور پر عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں تو ناظرین اکرام آج کے دن ہم آپ کو کراچی تیب رینی کی ریسپی کے بارے میں بتائیں گے کراچی تیب رینی بنانے میں جن جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں کراچی تیب رینی کے لیے اجزاء نوٹ کر لیں چاول ڈھائی کلو چکن دو کلو گھی آدھا کلو ٹوماتر ڈیڑھ کلو پیاز سوا کلو اور تھوم ادھرک، ڈیڑ پو، کھلا برینی مثالہ، کڑی پتہ اور املی حسب ضرورت ناظرین اکرام سب سے پہلے گھی ڈالیں گے اور گھی میں پیاز جو ہے وہ ڈال کے ہلکے فرائی کر لیں اور اس میں ٹوماتر بھی ڈال دیں اور ساتھ ہی ادھرک کا پیسٹ اور تمام مثالجات جو ہیں وہ بھی ڈال کے اوپر سے چکن شامل کر لیں اور جو املی اور لیمو کا رس ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور مثالے کو اچھی طرح بھون لیں جب مثالہ بھون جائے تو دوسری سائیڈ پہ جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے چاول تو پہلے جو ہے وہ پانی رکھیں گے پانی میں تھوڑا سا جو ہے وہ نمک شامل کر لیں حسب ضرورت اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں اور بوائل کرنے کے بعد جو چاول ہیں وہ اس میں ڈال دیں یہ ہم نے چاول ڈال دیئے چاول جب اچھی طرح اُبل جائیں تو ان کو باہر نکال لیں اور جو ہمارا بنا تھا مثالے کا جو شوربہ تھا وہ ہم مثالہ شوربہ ادھر ڈالیں گے ڈال کے اُپر چاول کی تیہ لگا دیں گے یہ آپ کے سامنے تیہ لگ رہی ہے اچھی طرح چاول کی تیہ لگا کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے جو ہم نے مثالہ اور گوشت بنائے ہیں وہ اوپر ڈال کے اس کی تیہ بنائیں گے یہ ہم ڈالتے ہیں مثالہ یہ اوپر پورا لیپ کرنا ہے اس کے اوپر اچھی طرح اس کو ڈال کے لیپ کر لیں لیپ کرنے کے بعد اس پہ جو ہے ہم دوبارہ جو چاول ہیں وہ ڈالیں گے پھر ہماری دوسری تیہ جو ہے وہ بن جائے گی اسی طرح ہم مزید اگر تیہ بنانا چاہتے ہیں تو اوپر پھر سالن ڈالیں گے پھر اوپر چاول ڈالیں اس طرح تیہ بن جائے گی اور ہمارے چاول تیار ہو گئے اب اس کو پن رب بیس منٹ کا دمہ لگائیں تیار ہونے کے بعد یہ کنڈیشن ہوگی ہماری کراچی تیہ بیرانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسے اب ڈال لیں بے شک پلیٹ میں یہ تیہ بیرانی ہم نے تیار کر لی ہے اور امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اور تیہ بیرانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ